بارگاہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع ناک پیش کرنے کے لیے میں اپنی بستی کے ایک بہترین مترنم آواز کے مالک جناب وسیم نوغانی سے درخواست کر رہا ہوں چار مصرے پڑھ کر کے مدینہ کے سپنے سجانے لگے ہیں زمانے کے غم ہم بھولانے لگے ہیں کیا بات ہے محمد کی رہتی ہے بس یاد دل میں نبی میرے دل میں سمانے لگے ہیں جناب محمد وسیم نوغانی تشریف لائے حدیع ناک پیش کریں اسلام علیہ وسلم ناکے بعد پیش کرتا ہوں سمانے کی دل میرے آقا میرے محسین میرے آقا میرے محسین میرے آقا میرے محسین در حقیقت یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے تیرے بین میرے آقا میرے محسین میرے آقا میرے محسین دنود پاک سے کبھی کبھی اپنے آواز بلند کرتے ہیں میں گناہگار تیرا کیسے قصیدہ لکھوں میں گناہگار تیرا کیسے قصیدہ لکھوں میں تیری شان کے شایان بھلا کیا لکھوں تیری شان کے شایان بھلا کیا لکھوں تیری توصیف میری فکر سے بالاتر ہے تیری توصیف میری فکر سے بالاتر ہے تو ہی اشرف ہے معظم ہے تو ہی برتر ہے تُوہی اشرف ہے معظم ہے تُوہی برطر ہے میری دنیا میری دنیا میری اقبا میرے محشر کے زامن میری آقا میری آقا میری آقا میری آقا رب عالم سے تیری ذات کا صدقہ مانگو رب عالم سے تیری ذات کا صدقہ مانگو نہ تُوہی کا کسیدو کسلی کا مانگو میرے الفاظ تیری ذات سے وابستہ ہو اور مفہوم تیرے عشق کا آئینہ ہو اور مفہوم تیرے عشق کا آئینہ ہو تیری بید ہت سے منور ہو میرے رات اور دن میرے آقا میرے محسن میرے آقا میرے محسن در حقیقت یا جہاں کچھ بھی نہیں ہے تیرے بین میرے آقا میرے محسن تیری آمد سے عرب مسکن انسان بنا تیری آمد سے عرب مسکن انسان بنا تُو ہی میرا جی میں اللہ کا مہمان بنا ہے تیری ذات مقدس پہ خدا بھی شیدہ تُو مزمل تُو ہی آسین و مدسرتہ تیرا ہی عشق تیرا ہی عشق گناہگار تو کرتا ہے مومن میرے آقا میرے محسن میرے آقا میرے محسن تر حقیقت یا جہاں کچھ بھی نہیں ہے تیرے بین میرے آقا میرے محسن سلام علیکم